سنتے کیوں ہوں آپ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے بچے کی پیدائش کی خوشی منانے بازوں والے سے فتوہ پوچھتے ہیں خازی صاحب سے پوچھتے ہیں خازی صاحب پر کیس دال دیں گے اگر کچھ بولے تو خازی صاحب رہنے تو خازی صاحب آپ آرام کرو آپ فتوہ مد دیو آپ سے کون فتوہ پوچھتا بچے کی شادی برابر پورے خوشی سے منائیں گے اس کا برڈے منائیں گے اب حضور کی محبت میں محبت میں کسی سے فتوہ نہیں پوچھا جاتا محبت کرنے کے لئے فتوہ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کا نام سید تاہا حسین بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اوپر بیٹھئے ماشاءاللہ اب سید تاہا حسین صاحب محبت کر رہے ہیں اب یہ فتوہ پوچھیں گے کہ میں ان سے محبت کروں کے نہیں کروں فتوہ پھاڑ کے پھیک دیں گے بولے کیا اس کا فتوہ نہ چاہیے کہ فتوہ لے کر محبت نہیں ہوتی محبت تو کچھ اور ہوئی جاتی ہے کائنات مخالفت کرے اب معاشق سے پوچھو کیا تم وہ عشق چھوڑ دیں گے نہیں نہیں کائنات چھوڑیں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے چھوٹتی ہے اگر دولت کونین بلا سے چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے کائنات چھوٹے تو چھوٹے آنکھا کا دامان نہ چھوٹے جائے جائے زندگی چھوٹتی ہے چھوٹنے دیں ان کی جوتیاں نہ ہاتھ سے چھوٹیں ارے کائنات دولت چھوٹتی ہے چھوٹنے دیں سرکار کی جوتیاں نہ چھوٹیں سب کچھ چھوٹیں چھوٹتی ہے اگر دولت کونین بلا سے چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد ان کا دامان نہ چھوٹے ان کا دامان نہ چھوٹے لاک قیامت ہو جائے فارزے کر رہا تھا ان سے فتوہ نہیں پوچھتے فتوہ ہے کیا حضور سے محبت کرنے کا جورو سے محبت کرنے کا فتوہ پوچھے تمہیں جورو سے محبت صحیح محبت ہے محبت برباد ہو جانے والی محبت ہو جورو کی محبت زندگی تک کی ہے یا جورو زبنگی ہونے تک ہے جورو جویں تیڑی ہوگی محبت پوری چلے گی انہیں بھی سیدھا رہنا تمہیں بھی سیدھا رہنا تب ہیچ کام چلتا مائک کا معاملہ تب سے وہی چل رہا تھا اسے کھڑا رہا ہے گر رہے ہیں مولانا کھونا صاحب کھڑا رہے ہیں پھر گر جا رہا ہے میں بلے آج تو بھد گرہ سو دین ہے مائک گرنا کوئی بڑی بات نہیں مگر یہ سرکار کی سرکار کی بات سنانے والا مائک ہے یہ تو اس کو گرنا نہیں چاہیے اس کو رہنا ہے تو لہذا یہ گر رہا ہے گر رہا ہے کیا پھر دونوں کو سیدھا رکو یہی معاملہ ہے اگر گاڑی چلنا تو دو سیدھے رہنا تم بھی سیدھے رہنا انہوں بھی سیدھے رہنا آئے گا تو تیڑا ہے اسی لئے گر جا رہا ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نہیں اس کو لے سیدھا کرو سیدھا کرو سیدھا کرو سے جب یہ پورا سیدھا ہوگا تو کوئی گران نہیں سکتا ہے برابر کڑا ہوگا تو اسی طرح تم سیدھے ہو جاؤ اس کے بعد دیکھو کہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان سے لینے کے ڈھب ہیں کائنات کو تم بھیگ باتوگے صحیح غلام بن جاؤ محمد ہوں کہنا تو آسان مگر بنتو جاؤ غلام محمد مگر بنتو جاؤ غلام محمد ان کے غلام بن جاؤ خدا کی ختم اس کے بعد دیکھو کہ کیا پورا ہے تمہارے اندر نہ دنیا کا در ہے نہ اقبہ کا دھڑکا نہ دنیا کا در ہے نہ اقبہ کا دھڑکا بڑا متمئن ہے غلام محمد بڑا متمئن ہے غلام محمد دنیا کو دیکھتا ہے تو کہا کہ میرے آقا کے لئے سجائی ہوئی دنیا ہے ارے مزے تو ہمارے ہی ہیں بھائی کی شادی ہے دیرے میں جانے سے کون روکنے والا ہے ارے آقا کی اجمان کی شادی ہے پنڈال میں آنے سے کون روکنے والا ہے سب زور تو ہمارا ہی ہے اجمان کا معاملہ ہے یہ رسم اجمان کا ہے یہ فنگچن اجمان کا ہے میرے آقا کے لئے سجایا ہوا آسمان میرے آقا کے لئے بچھائی ہوئی زمین میرے آقا کے لئے منور کیے ہوئے چراف ارے جب کچھ میرا ہے غلام محمد سب کچھ تیرے لئے مسکر کر دیا کیونکہ تو محمد کا غلام ہے اگر تو اللہ کی نعمت کو گننا چاہے اللہ کی ان سے کیا کیا ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں یہ اگر دیکھنا چاہے لا تحسوہا تم گننا پاؤگے طفا ہے وہ آئینا کہ نہ دوسرا کوئی آئینا نہ ہمارے بز میں خیال میں نہ دکانے آئینا ساز میں اس کو ہمارے حوالے کیا اس کو ہمارے حوالے کیا تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی جس کا خوش شہدہ ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا تو عرضے کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دولت ہماری خسمت ہے تو ہماری ہے تو مگر بنتو جاؤ غلام محمد تو غلاموں کا سب کچھ غلام ہی آہا جو کچھ غلام کا ہے وہ آقا کی ملک ہے جو کچھ غلام کا ہے وہ آقا کی ملک ہے اور جو آقا کا ہے وہ غلام کے لئے ہے کچھ الگ نہیں ہے سب کچھ کیا بات ہے کہ غریب نواز بھیک مانگ رہے ہیں سب کو دیتے جا رہے ہیں اور کہاں دیتے ہیں ہم نہ دیتے گا تم نہ کہیں دیں گے واقعی سر کا درد ہے تو ڈاکٹر جانتا کہ اسے صحیح سر کا درد ہے جانہ مرگی کا سر کا درد ہے صحیح سر کا درد ہے تو پلس دیکھ کے پچان جاتا سر کا درد ہے گولی دو ایک جانہ مرگ جا کے بلتا کہ میرے سر میں درد ہے تم گولی دو اسے تو گولی مت دو جی کہ تو گولی مارو کتے سے گولی مارو میں جا کو پوچھتا ہوں سعید موسیٰ شاہ خادری کے پاس مجھے دیو بولو کئی کو دیتے ہیں تم کو تم بیمار رہے تو دیں گے تم تو جانہ مرگو تم کو کیا گولی دیں گے تم کو گولی ماریں گے تم کو نہیں دیتے میں سلام کرتا ہوں ان کو کون سلام کا جواب دیتا ان کو کوئی جواب دیتا دیوانہ بھی نہیں دیتا سلام علیہم کو پتھر پھکم آتا جا رہے تو مزاق کرتا ہے کیا سمجھ میں آیا تو یہ ان کو جواب دیں گے اتے لائق ہیں انہوں جواب دینے کے مستغفر اللہ تو عرضے کر رہا تھا کہ ان کو دیتے نہیں ہم منگیں گے ہم نہ دیں گے کیا ہوں تم کو کیوں دیتے ہیں ہم کو دیتے ہیں ہمارا چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے اپنی تو بس ہے ان کی نایت پہ زندگی کیا کیا کرم ہے شام و سہر غوث پاک کا کیا کرم ہے شام و سہر آرے آنکھیں دیکھ پیٹ میں نوالے جا رہے ہیں غوث آزم کا صدخہ جا رہا ہے سانسیں چل رہی ہیں غوث آزم کا صدخہ جا آنکھیں دیکھ رہی ہیں غوث آزم کے صدخے میں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں غوث آزم کے صدقے میں سن رہے ہیں زبان گویا ہو رہی غوث آزم کے صدقے میں گویا ہو رہی اے تجھے کیا نظر آیا کہ ہمارے سے پوچھ جس کے پاس جھولی بھری ہوئی آکے دیکھ تجھے کہاں سے ملے گا بوجہل صفت رہتے ہیں محروم ہمیشہ کم بخت کو ملتا نہیں پیمانہ نبی کا بوجہل صفت رہتے ہیں محروم ہمیشہ کم ظرف کو ملتا نہیں پیمانہ نبی کا جو ان کا دیوان ہے اس سے پوچھ کیا کیا نہیں ملتا ہے جو غلام کا ہے وہ آقا کا جو آقا کا ہے وہ غلام کا ہے ہا 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 سب کچھ چلتا ہے سب کچھ چلتا ہے انہی کا سکہ چلتا ہے انہی کے پرچم لہرائے جاتے ہیں کوئی کام ادورہ نہیں رہتا تم بادے کرتے ہو ووٹ لینے کے لئے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اگر سیٹ نہیں دیا کوئی آلینس نہیں کیا تو تم پھر سڑک پہ آ جاتے ہو کچھ نہیں دیتے ہو تم ہم وہ بنا دیں گے ہم یہ بنا دیں گے ہم بابری مسجد کو کھڑا دیں گے جو مسجدیں اس کو برباد کر دیں گے برباد مسجد کو اٹھائیں گے کس کے لئے اوٹ لینے کے لئے بابری مسجد کو ہم یہ کریں گے جو مسجدیں یہاں مدراز میں برباد اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں اوٹ نہیں ملتا ہے ہم کو اوٹس کھانے کا اوٹس ملتا ہے اس باس کے ہم وہ نہیں لیں گے اوٹ لینے کے لئے بابری مسجد کے لئے جائیں گے ہم ہاں کیا کیا کریں گے سمجھ میں تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے مگر تم کچھ کرتے نہیں ہو اور غریب نواز کرتے ہی جاتے ہیں بیکاری جاتا ہے جھولی بھر دیتے ہیں اللہ حلیٰہ تارزے کر رہا تھا تم میں ان میں بہت فرق ہے میرے بھائی تم وہ ہو جو کچھ نہیں کر کے زیادہ بوم مارتے ہو اور وہ وہ ہیں جو سب کچھ کر کے اپنا نام تک نہیں بتاتے ہیں